موسیقی بڑے ہسی ہو میں کیسے آخر ملا اکھیاں قسم خدا کی بڑے ہسی ہو میں کیسے آخر ملا اکھیاں قسم خدا کی بڑے ہسی ہو ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی اور عیسیٰ کو مسیحائی کی طالت بخشی پر میری سرکار کو بے فردا زیارت بخشی قسم خدا کی بڑے ہسی ہو قسم خدا کی بڑے ہسی ہو اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچیا کھا تے رب دی شانا کھا جس شان تھی شانا سب بڑیاں اکچند بدر شاہ شانی ہیں متھ چم کے لات نرانی ہیں کالی ذلفت اکھ مستانی ہیں مخمور اکھین مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ 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 ذلفتے ہر ہر کمڈلہ اتے عاظبات دعا میں حسن ترے دی شپ کی آکھا کعبر کلمہ بولے سبحان اللہ 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 سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مہر یا بھی کتے تیری سنا گستاخ یقین کتے جائریاں قسم خدا کی بڑے حسی ہو قسم خدا کی بڑے حسی ہو قسم خدا کی بڑے حسی ہو بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینا حق ہے شہ افرار کا چہرہ اردے خیم دعا مانگ یہی یوسف کی مانی تکتار ہو خالق میں تیرے شہ افرار کا چہرہ قسم خدا کی بڑے حسی ہو سرکار کتنے حسین ہوں گے کہ بنانے والا خالق بنا کر جس کے چہرے کی قسمیں فرمائے کتنا حسین ہوگا اچھے وَدْدُحَا وَلْلَيْلِ ذَا سَجَا یا ایوہَ الْمُزَمْ بری پیار میں دیکھ لوں تجھے تو مجھے دیکھ لے ذرا ارچوں میں پلکنے شاک سے نالین مصطفیٰ دیکھا حضور کو تو یہ پکارِ انبیاء قسم خدا کی بڑے حسی ہو قسم خدا کی بڑے حسی ہو میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں قسم خدا کی بڑے حسی ہو واقعہ تمام مصطفی زیادہ میں ہوگا کہ جب سرکار عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بیمار کے اور مصطف میں تشریف نہ لے جا سکے تین دن کا وقفہ تین دن کے بعد سرکار نے آپ نے اپنی کھڑکی سے جب پردہ اٹھایا تو اس واقعہ شاہر کیسے لکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کو میں تھا آیا تمہیں جو دیکھا تو پڑھ بھی میں نماز پڑھنے کو میں تھا آیا تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے کیونکہ تمہاری صورت ہے میرے آگے میں کیسے اپنی یکاؤں اکھیاں تمہاری صورت دنیا دی ضرور ہی نہیں بس یار ضروری ہے صحابہ ادرام کے سینے تو مکہ کی طرف کعبہ کی طرف رہے لیکن چہرے مصطفیٰ کی چہرے کی طرف پھر جائے کہ دنیا دی ضرورت نہیں بس یار ضروری ہے کعبے نہ لو سجنا دا دیدار ضروری ہے خدا کی بڑے حسین ہو سبحان اللہ اس کا آخری شیط پر شکروں گا کہ جدر بھی جاؤں جدر نہ دیکھوں تمہارے چلچے تمہارے جلوے کہ جدر بھی جاؤں جدر بھی دیکھوں تمہارے چلچے تمہارے جلوے تمہیں بسے ہو میری نظر میں کسی کو کیوں میں دکھاؤ اکھیاں تمہیں بسے ہو میری نظر میں کسی کو کیوں میں دکھاؤ اکھیاں کسی کو کی بڑے حسین ہو کبلاہ سیگھ مکتہ کو پیچے نظر رکھتے ہوئے مجھے شاہ محمد صدف جلندری کی وہ ربائی یاد آگئی کہتے ہیں کہ ذلفِ یارویچ ہوئے اسیر جیڑے مڑ کے حوز دے چالویچ پھسدے نہیں جینا نے یار دی نظران دا تیر کھا دا کدھی عشق میدان چو ناسدے نہیں کدھی عشق میدان چو ناسدے نہیں اور اگلے مصرے میں تو بات ہی انہوں نے تمام کر دی کہنے نے کہ جینا نے یار دا مک تکیا اپنا پتا جہان نو دست دے نہیں یہ حقیقت ہوتی ہے ایک صاحبی حضوری تھی اور اسی کلام سے اور اسی مصرہ سے مجھے یاد آگیا کہ مسجد نبی کا وہ محول صحابہ اکرام کا استعمال اور یہی بات کر رہے ہیں جبرائیل امین سرکار کے حجرہ میدان